لاؤڈ سپیکروں کی وجہ سے آس پاس کے لوگوں کو ہو رہی دکت کے بعد الہباد ہائی کوٹ نے سبھی دھار مکس تھلوں سے لاؤڈ سپیکر کو ہٹانے کے آدیش چاری کرتی ہے کوٹ نے یہ کہا ہے کہ مندر اور مسجدوں سے تتکال پربھاؤ سے لاؤڈ سپیکروں کو ہٹا دیا جائے رات میں جو لاؤڈ سپیکر بچتے ہیں مندر اور مسجد میں اس کو سپرین کوٹ کے آدیش سے 50 ڈی سی ایم وولیم سے بجائے جائے جس سے کسی کو بھی کسی بھی چیز کی پرشانی نہیں ہونے چاہیے کسی بھی عبادت میں کسی کو خلل نہیں ہونا چاہیے جس کا مدہ یہ لگا دیا کہ آزان کو بند کرا رہا ہے کہ یہ کرا رہا ہے کہ وہ کرا رہا ہے آزان کا اس سے کوئی بھی مطلب نہیں ہے گیاپن میں یہی لکھا بات ہے کہ دھارم اس طرح سے جو آواز آ رہی ہے دات کے تین بجے مندر اور مسجد میں اس کو سپرین کوٹ کے آدیش سے 50 ڈی سی ایم وولیم سے بجائے جائے پردیش میں کئی مولانا کوٹ کے اس آدیش کی سراہ نہ کر رہے ہیں کوٹ کے فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کسی پرفت یو حرک کے لیے لاؤڈ سپیکر کا استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن اس کے لیے بھی پرشاند سے پہلے سے پرمیشن لینا ہوگا ویڈیو ڈیسک ہمارو چالہ ٹی وی لخنو